اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور دوستو میں حکیم عمر فاروق ساہی وال سے آج میں آپ کو جسم میں جوش لانے کے لیے جسم میں تغڑا پانے کے لیے خمار لانے کے لیے ایسا نقصہ بتاؤں گا جو پہلے کسی نے نہیں بتایا آج لوگ کہتے ہیں نا شراب سے چرز سے نشیلی چیزوں لینے سے جسم میں خمار آتا ہے جسم میں طاقت آتی ہے اور جسم فربا ہو جاتا ہے نہیں میرے بھائی اور دوستو میں آج آپ کو وہ نقصہ بتاؤں گا جو نشیلی چیزوں کو بغیر آپ کے جسم میں خمار آئے گا آپ کا جسم طاقتوار فیل کرے گا اور آپ جوشیلے ہو جاؤ گے آپ کی آنکھوں پہ آپ کے گالوں پہ آپ کے پورے جسم پر ایسا خمار آئے گا آپ خود کو گئے یار اللہ نے اللہ کی چیزوں میں بنائے گا کتنی طاقت ہے تو یہ میرے بھائی اور دوستو نو چیزیں ہیں یہ سب سے پہلے آپ نے لکھنے بعد میں اس کے بارے میں آپ کو پورا بتاتا ہوں اس کے کیا کیا فائدے ہیں کیسے کھانا ہے کیا اس کا نتیجہ نکلے گا یہ نو چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ نے لینے ہیں کشمش آدھا پاؤ چھوارے لینے ہیں آپ نے آدھا پاؤ اور پھر آپ نے لینے ہیں اپنا دارچینی کلمی لینے ہیں آپ نے آدھا پاؤ اور پھر آپ نے لینے ہیں بہمن سرخ اور بہمن سفید یہ لینی ہے آپ نے دس دس توڑا اور آپ نے لینی پیپل کی لاکھ وہ بھی آپ نے دس توڑا لینی ہے اور پھر آپ نے لونگ لینے ہیں وہ بھی دس توڑا لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے لینی ہے سونٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی آپ نے دس توڑا لینی ہے تو یہ میرے بھائی اور دوستو آٹھ چیزیں ہوگی اور نومی چیز ہے اجوائن خراسانی یہ بھی آپ نے لینی ہے آدھا پاؤ یہ ٹوٹل میرے بھائی اور دوستو نو چیزیں ہوگی ہیں اور ان کو آپ نے پہلے چھوارے اور جو ہے نا کشمش اس کو پہلے آپ نے کونڈی میں اچھی طرح بری کر لینا ہے یہ مجون سا بن جائے اور پھر اس میں باقی چیزیں جو ہیں دارچینی ہے اجوائن خراسانی ہے پیپل کی لاکھ ہے سونڈ ہے بہمن سرخ بہمن سفید اور لونگ جو باقی چھے سات چیزیں ہیں اس کو پھر آپ نے پوڈر بنا کے اس میں مکس کرنا ہے اور اگر آپ اس میں شید ملا کے اس کو مجون سا آپ اس کا بنا لیں یہ دسمی چیز شید بھی ہے اور شید کے بغیر بھی ہے لیکن شید مقالی پہ یہ جو سے ایک بن جائے گا چیز ایک بن جائے گی اچھا میرے بھائی اور دوستو میں نے آپ کو ایک اور چیزیں بات بتانی تھی اگر آپ اس میں اور زیادہ جوشیلہ پن پیدا کرنا چاہتے ہو اور زیادہ خمار پن لانا چاہتے ہو پھر آپ اپنی گنجائج کے مطابق دس تولہ اس میں زافران ڈال لیں اگر آپ خرچہ زیادہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں زافران رہنے ہندے ڈالنے کو اگر آپ افورڈیول ہیں تو پھر آپ اس میں دس تولہ زافران پورڈر بنا کے وہ بھی اس میں ڈال لیں تو پھر دیکھیں آپ اپنی جسم میں خمار کیسا آتا ہے اکثر میرے بھائی اور دوست مجھ سے مجھے کہتے ہیں کہ آپ دوائی میں کوئی کیمیکل ڈالتے ہو کوئی نشہ ڈالتے ہو تو میں اپنے بھائیوں کو گرینٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر میری دوائی میں کسی قسم کا کیمیکل کسی قسم کا نشہ اگر نکل آئے تو میں اپنا حکمت کا کام چھوڑ دوں گا میں حکمت کا کام چھوڑ دوں گا تو میرے بھائی اور دوستوں اس لیے آپ کسی بھی لبارٹری سے کسی بھی جگہ سے آپ میری دوائی کو چیک کروا سکتے ہیں الحمدللہ میں دوہزار ایک سے یہ کام کر رہا ہوں میں کسی قسم کا نشہ نہیں استعمال کرتا کسی قسم کی مزر چیز نہیں استعمال کرتا کسی قسم کا کیمیکل نہیں استعمال کرتا کوئی بزاری دوائی میں نہیں کورتا اب یہ میں نے آپ کو نقصہ بتایا نا آپ خود بنا کے دیکھو کہ آپ کے جسم میں کیسا خمار آتا ہے کیسا آپ کا جسم تقڑا ہوتا ہے تو میرے بھائی اور دوستوں شوگر والے بندوں کے لیے یہ انتہائی مفید چیز ہے جو شوور کے مریض ہیں ان کے لیے تو انتہائی اگر میرے بھائی دوستے کوئی شراب کا نشہ کچھ عرص ایسا نشہ چھوڑنا چاہتا ہے وہ دل کو تھوڑا سا مضبوط کرے اور اس کی کھانے کی مقدار عام بندے کے لیے یہ ہے چائے والا آدھا چمج صبح اور آدھا چمج شام کھولے پھر آپ کے جسم میں چستی آ جائے گی ہر کام کرنے کو آپ کا دل کرے گا آپ ہمیشہ تگڑے تگڑے روگے آپ کی آنکھوں میں خمار آئے گا جسم میں خمار آئے گا جسم آپ کا فربا ہو جائے گا خوبصورت خوبصورت جوان آپ بن جاؤ یہ ہر ہر موسم میں ہر عمر میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور جو میرے بھائی دوست برفانی لاکوں کے ٹھنڈے لاکوں کے لوگ ہیں ان کے لیے تو ایک نہایتی مجرب یہ چیز ہے وہ اس لیے کہ جب سردی زیادہ پڑتی ہے برفانی لاکے ہوتے ہیں تو جو ہماری رغے ہوتی ہیں یہ خوشک یعنی کہ سمارٹ ہو جاتی ہیں تنگ ہو جاتی ہیں اس میں خون کی روانگی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بلیڈ پریشر اور ہار ٹیک کے مسئلے آتے ہیں تو یہ برفانی تھنڈے لاکوں کے لیے تو انتہائی مجرب چیز ہے وہ اس کا چاہ والا آدھا چمچ صبح لیں اور آدھا چمچ آپ اس کا شام کو لیں پھر اپنے جسم میں دیکھیں کہ خمار کیسے آتا ہے اور جسم کیسے فربا اور جسم طاقتور ہوتا ہے اور جو شراب پینے والے بندے نشہ کرنے والے بندے اگر وہ چھوڑنا چاہیں تو وہ دن میں جتنے ٹائم وہ نشہ لیتے ہیں اتنے ٹائم یہ ایک ایک چمچ چاول والا لے یعنی کہ بڑا چمچ ایک ایک ٹائم جتنی دفعہ وہ شراب پیتے ہیں یا چرس یا کسی بھی ماترہ میں وہ لیتے ہیں اپنا نشہ اس حساب سے ایک ایک چمچ اس حساب سے آپ نے لینا ہے پھر آپ چالیس دن کے بعد ایک ایک ٹائم کا کم کرتے جاؤ اس سے اور پھر دیکھنا آپ کو یہ عادت چھوڑ جائے گی اور آپ کا جسم ٹوٹ پوٹ کا شکار ہی نہیں ہوگا یہ ہونا ہوتا ہے کس لیے نشہ نہیں چھوڑتے جو نشہی حضرات ہوتے ہیں وہ اس لیے نشہ نہیں چھوڑتے کہ وہ جسم میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے جسم گھبراتا ہے اور جسم خوکلا ہو جاتا ہے اس لیے ان کو دوبارہ کلکنی پڑتی جائے شکر المریض ہوتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو نقصہ بتایا ٹوٹ پوٹ ہے وہ یہ مجون نہیں ہونے دے گا اللہ کے فضل سے اور جس کو جو نشہ کرتا ہی نہیں ہے آپ خود سوچے اس کو کتنا یہ اثر کرے گا اس کا جسم کتنا تغڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور نشہی حضرات نشہ والے حضرات عملی جو ہیں اس کو عملی کہتے ہیں نشہ والے حضرات کو وہ جتنے ٹیم نشہ لیتے ہیں اتنے ٹیم چاول والا بڑا چمچ لیں اور جتنے ٹیم وہ پیتے ہیں اتنی دفعہ اور پھر چاریس زندگی کے بعد اس کو کم کرتے جائیں اور کم کرنے کے بعد آستا آستا پھر اس کو بھی چھوڑ دیں اور کھاتے بھی رہیں ایک چمچ پوری زندگی کے لیے ممور بنا دیں آپ کا جسم بوڑا نہیں ہوگا آپ کے جسم پر جھریانی پڑیں گی آپ کی قوت باہ قوت مدافقت نہیں آپ کی کم ہوگی اور آپ کا جسم ایک خوبصورت زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ ہر بندہ جانتا ہے لیکن میرے بھائی اور دوستو کبھی آپ کا گوٹا گٹا آپ کے جسم میں کمزور ہی نہیں آئے یہ ہر بندہ چاہتا ہے آج کل مدر چیزوں کی وجہ سے اچھے کھانے نہ ملنے کی وجہ سے اچھی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ہر بندے کا جسم کھوکلا ہر بندے کا جسم ڈھیلا ہر بندہ پریشانی کے ممتلا میں اٹینشن ڈپریشن ہے وہ صرف اسی کی وجہ سے یہ آپ خوراک لیں آپ چست رہیں گے آپ توانہ رہیں گے اور آپ کا ہر کام کرنے کو دل کرے گا اور آپ خود اعتماد یعنی کہ آپ کا confidence بڑھ جائے گا آپ خود اعتمادی میں آ جاؤ گے اور آپ کا جسم ایک فربا ہو جائے گا تو میرے بھائی اور دوستو اس کو بنا کے استعمال کریں یہ جو میں نے نقصہ بتایا ہے یہ الحمدللہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کسی نیٹ پہ چلے جو کہیں بھی چلے جو یہ نقصہ مجھ سے اکثر مریض حرار آنکے کہتے ہیں یہ آپ دعائی میں ڈالتے کیا ہو یہ خمار کیسے لاتے ہو یہ دعائی ایسے کام کیسے کرتی ہے ہم بڑے بڑے حکیموں کے میرے پاس آتے ہیں لوگ بڑے بڑے حکیموں کے پاس گئے بڑے بڑے دور لوگوں کے پاس گئے لیکن جو آپ کی دعائی اثر کرتی ہے وہ کسی کی دعائی اثر نہیں کرتی میرے بھائی اور دوستو یہی چیزیں میں بناتا ہوں جو شوگر والے مریضوں کو دیتا ہوں یہ کہ میں نے پہلے مجون بتایا وہ زیادہ کوسٹلی زیادہ ہے اس کی قیمت زیادہ مہنگا مجون ہے اور یہ ایک سستی چیز ہے سستہ مجون ہے یہ دونوں مجون میں بنا آکے جو شوگر والے ہزار مجھ سے لے کے جاتے ہیں اور جو میں 21 دن کا جو کورس دیتا ہوں یہی مجون میرے بھائی اور دوستو میں ان کو ساتھ دیتا ہوں اور آپ کہتے ہو کہ جسم میں کوئی چیز آئی ہے اور آپ کہتے ہو کہ جسم میں کوئی میرا تگڑا ہوا ہے تو میرے بھائی اور دوستو تو اس کو بنا آکے آپ خود دیکھ لیں پھر کہنا کہ حکیم صاحب جو بتاتے تھے وہ صحیح بتاتے تھے کہ میں دوائی میں کسی قسم کی مدر چیز یا کوئی نشہ استعمال نہیں کرتا اب یہی میں نے آپ کو نو چیزیں بتائی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی چیز نشہ والی نہیں اب دیکھنا آپ کے جسم پر خمار کیسے آتا تو آپ مجھے دوائیں دیں گے انشاءاللہ اور دوائیں بھی ضرور دینا تو میں تو یہ جو بتاتا ہوں آپ کو صرف فی سبیل اللہ بتاتا ہوں اور کوئی اچھا کام کیا ہوگا کوئی کسی کا فائدہ کیا ہوگا وہ باقی رہا جائے تو میرے بھائی اور دوست کسی پر بہتانہ لگا اکثر لوگ مجھے آکے بہتانہ لگاؤ میری دوائی لبارٹی سے چیک کراؤ جہاں دل کرتا آپ جا کے چیک کراؤ اگر کوئی مذر چیز میری دوائی سے نکل آئے تو میں حکمت بھی چھوڑ دوں گا اور جو آپ جرمانہ کاؤ گے میں وہ جرمانہ دوں گا میرے بھائی حدیث شریف میں نے یاد آگی وہ بھی آپ کو بتا دوں انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے مقوم بتا رہا ہوں انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کسی کی بات لوگوں میں ڈالنا شروع کر دیں لوگوں کو بتانا شروع کر دیں تو میرے بھائی اور دوستو پہلے تحقیق کرو کسی کے بارے میں پھر اس کے بارے میں بولو تو اللہ مجھے بھی عمل کی تفیق تاہ فرمائے آپ کو بھی عمل کی تفیق تاہ فرمائے تو آپ ثواب کی نیے سے اس کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں یہ میں نے بہت مجرب بہت مجرب نقصہ میں نے آج آپ کو بتایا یہ ہر عمر میں ہر موسم میں بندہ کھا سکتا ہے اور اس کو کھانے کے بعد پھر آپ دوا انشاءاللہ ضرور دوگے مجھے انشاءاللہ ضرور دوا دوگے تو ثواب کی نیے سے آپ شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور یوٹیوب پر جا کر آپ حکیم عمر فروغ لکھ کر ہمارے چینل کو سب بکرابی کریں اور گھنٹی کا بٹر میں دبائیں جزاک اللہ السلام علیکم